بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ فرماتے ہیں کہ اندہ دند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رات کو لکڑیاں جمع کرنا وہ گھٹھا تو اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سام یا اجدہا ہو جو اسے ڈس لے زندگی میں تین مرتبہ مجھ پر فقر و فاقہ کا دور آیا گھر کے زیورات تک بک گئے لیکن میں نے کرز لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے لوگ فقہ میں اہلِ عراق کے محتاج ہیں جس طرح نگاہ کی ایک حد ہوتی ہے جسے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح اکل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جسے آگے وہ بیکار ہے انسانوں کو کابو میں رکھنا جانوروں کو کابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تاریخ ہوگی اور نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو تفریح میں باوقار رہنا بے وکوفی کی علامت ہے مرد کے جسم کو تین چیزیں بہت طاقت دیتی ہیں نمبر ایک کوشت کھانا نمبر دو خوشبو سونگنا نمبر تین کسرس سے غسل کرنا دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اللہ پاک انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائیں آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ